آپ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گولستان نے ازار بچ چکے ہیں اردو خبرنامہ لے کر میں آپ کا میز فانے گا ہر کچھ یہ آپ کے خدمت میں حاضر میں ہوں آپ کے ساتھ عاصف رشید تفصیلات سے قبلک نظر سرکھیوں پر جمع کشمیر میں زلزلے کے شدید جٹکے زلزلے کے جٹکوں سے ڈوڑا کشتوار میں کئی امارتوں کو نقصان کئی طالبات زخمی سابق وزرعالہ عمر عبداللہ نے حکومت کو بنایا حدف تنقید کہا جمع کشمیر کی لوگ موجودہ انتظامیاں سے ناخوش بہران نہ ہوتے تو جمع کشمیر میں عمر عبداللہ کے مطابق الیکشن ہوئے ہوتے جمع کشمیر میں منشیات ایک بیانک مسئلہ منشیات سے سماج میں بڑھ رہے ہیں جرائم منشیات کی روک تھام کے لیے چھو سور سنجیدہ اقدامات اٹھانے کی ضرورت عمر عبداللہ لفٹنگ گورنر منوج سنہ کا نونون بیس کیمپ کا دورہ عمرنات یاتریوں کے لیے کیے گئے انتظامات کا لیا جائزہ 20 جون تک سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کی ہوگی تیناتی یکم جولائی سے یاترہ ہوگی شروع لکنپور سے عمرنات گفہ تک 60 ہزار سے زائد سیکیورٹی اہلکاروں کی تیناتی کئی مقامات پر سنائفر و شاب شوٹر بھی کیے جائیں گے تینات جون بیس سے سیکیورٹی اہلکاروں کی تیناتی متوقع کازی گنڈ سڑک حادثات میں دو لوگوں کی گئی جان ایک زخمی راجوری میں گہری کھائی میں گاڑی گرنے سے ڈرائیور زخمی جمہ کشمیر کے اندر سڑک حادثات کا نہ تھمنے والا سلسلہ جائے سی او ای ٹی امتحانی مراکز بیروں ریاست قائم کرنی پر اپنی پارٹی کا جمعہ میں احتجاج امتحانی مراکز ذلہ سطح پر قائم کرنی کا احتجاجوں کا مطالبہ اور سرنکورٹ کے لوگ کئی دنوں سے پینے کے ساف پانی سے محروم محکمہ جلشکتی کے خلاف مقامی لوگوں کا احتجاج ذلہ ترکیاتی کمیشنر پونچ سے لوگوں نے مداخلت کی اپنی پیل کی اور پیشیں خبروں کی تفصیل دلی اور شمال ہند کے کچھ علاقوں میں آج دو فیر زلزلے کے جٹ کے محسوس کیے گئے ہیں زلزلے کے جٹ کے محسوس ہونے کے بعد لوگ گروں دکانوں اور دفاتر سے باہر آئے زلزلے کا مرکز جمہ کشمیر کا زلہ دوڑا تھا اور ایکٹر سکیل پر اس کی شدت پانچ اشیاریا چار ریکارڈ ہوئی ہیں نیشنل سینٹر فارس اسمولاجی کے مطابق جمہ کشمیر میں دفاتر ایک بچ کر تین تیس منٹ پر زلزلے کے جٹ کے محسوس کیے گئے سینٹر کے مطابق زلزلے کا مرکز دوڑا تھا اور ایکٹر سکیل پر اس کی شدت پانچ اشیاریا چار ریکارڈ کی گئی ہیں جبکہ زیر زمین اس کی گہرائی چھے کلومیٹر تھی پہاڑی زلہ کشتبار میں ہوئے زلزلے سے رہائش دانچو اور امارتوں کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا ہے پنچائد ہلور کنٹوگارہ کے سرپنچ کے مطابق کنٹوگارہ میں اکیس گھروں میں دھرادیں پڑی ہیں تاہم اس دوران کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے جبکہ جمہ کشمیر پولیس اور مقامی باشندو کے مشترکہ ٹیمیں علاقوں میں صورتحال کا جائزہ بھی ساتھ ساتھ لے رہی ہیں ٹیموں نے لوگوں کو ان نقصان زدہ گھروں سے نکالنے کے لیے انتق محنت کی کیونکہ بہت سے دھانچے رہائش کے لیے گہر محفوظ کرا دیے جا چکے ہیں پنچائد شاندری میں کم اس کم پچیس گھروں میں دھرادیں پڑی ہیں اس کے علاوہ بران پنچائد سنگنا میں انیس دھانچے زیادہ ترجن میں مکانات ہیں متاثر ہوئے ہیں جمہو کشمیر میں زلزلیاتی پیمانے پر جہاں سب زیادہ خطرناک زون پانچ اور چاند میں یوٹی آتی ہے لڈاک بھی اسی درجے میں سیسمالوجی ڈیپارٹمنٹ کے مطابق مانا جاتا ہے جبکہ یورپی میٹیرین سیسمالوجیکل سینٹر کے مطابق دوپہر ایک بچ کا تین تیس منٹ پر آنے والے زلزلے نے جس کا اپک سینٹر جمہو کشمیر کے شمال بشر کے حصے میں ساٹھ کلومیٹر گہرائی میں ٹکر آیا اس بیچ ای ایم ایس سی کے مطابق زلزلے کا اپک سینٹر یعنی مرکز کشتوار سے آٹھ کلومیٹر دوری پر بھلیسہ ڈوڈا کے اندر واقع ہے ڈلی اور اس کے ملاقع علاقوں سمیت شمالی ہندوستان کے دیگر حصوں میں بھی زلزلے کے جھٹ کے محسوس کیے گئے تاہم کہیں سے بھی کسی طرح کے جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے ادھر ذراعہ سے موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق بدروا کے اندر جہاں پر کہرہ میں سکول کی امارت کو نقصان پہنچا ہے اور دو بچیاں معمولی طور زخمی ہوئی ہیں تاہم انتظامے کی جانب سے ابھی تک اس کی تصدیق کیا جانا باقی ہے جی آج ایک دوپیر کے ٹائم پہ 5.5 کے آس پاس ریکٹر سکیل پہ جو ارث کو ایک آیا اس کا جو اپی سینٹر تھا دوڑا کشتوار کے بیچ میں گندو علاقے میں تھا جس کی وجہ سے جو مجورٹی ہم کو ڈیمیجز ملے یا تو وہ کشتوار میں اس کے ساتھ ساتھ دربشالہ بہنجوا ایریاز میں دیکھنے کو ملے بینون میں جو ہمارا سکول ہے وہاں پہ جو کچھ پتھر ہیں اور روف سے گرے بوئیز آئر سیکنڈری میں ایسے کچھ سیمیلر انسیڈنٹس ملے ابھی جو ہمارے مجسٹریٹس اور جو ریوینیو افیشلز ہیں وہ اپنے اپنے روجنامچے میں ساری انسیڈنٹ ریپورٹس کی انٹریز کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ اپنے کنٹرول روم سے بھی چوکیتہ لنبردار سے انفرمیشن لے رہے ہیں کہ کہاں کہاں پہ ڈیمیجز ہوئے ہیں لکی لی ابھی تک ایسا کوئی انسیڈنٹ نہیں آیا جس میں کی کوئی انجرڈ ہو یا پھر کوئی کیجولٹی ہو سو جو بھی ہمارے پاس سٹرکچرل ڈیمیجز ہوں گے ہم ان کو ایس ڈی آر ایف کے انڈر ٹیک اپ کریں گے اور ان کا ریپیر کریں گے بلکل پڑے گا اور میں نے پی ڈی ڈی کو یہ انسٹرکشن دیا جہاں بھی ابھی ہم لوگوں نے ریسنٹلی ایک سیفٹی آرڈٹ کے لیے ڈیریکشن پاس کرے تھے تو جو ہمارے چار ایڈکیشن کے زونز تھے مین مین ان میں ہم نے بولا تھا کہ اے ڈی 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 کے ساتھ مل کے سیفٹی آرڈٹ بیلڈنگز کا کرائے جائے ابھی کیونکہ اردھکوئک بھی آ جا گیا ہے تو جہاں بھی ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ بلڈنگز انسیف ہوں گی وہاں پہ کلاسز نہیں لیے جائیں گے اور ٹیمپری ایکوموڈیشن کے لیے چیف ایڈکیشن آفیسر اور زی ڈی اوز ورکاوٹ کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ایس ڈی آر ایف کے اندر ہم ہر سکول میں ریپیر رینوگیشن کے لیے امیڈیٹ سینکشن دے سکتے ہیں تو ہم کوشش کریں گے کہ وہ سینکشن اگلے تین چار دن میں ہی مل جائے داکہ اگر کسی سکول میں کچھ ٹیمپریری ریسٹوریشن سے کلاسز چل سکتی ہیں تو وہ چل پائے یہاں پہ ابھی سب سے پہلی بات ہے آفٹر شوکس کا رسک ابھی بھی رہتا ہے اگلے 24 گھنٹے تک تو لوگوں کو ابھی بھی alert بنے رہنا ہے رات کے ٹائم سپیشلی اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی weak structures ہیں houses ہیں private structures ہیں ان میں خاص طور سے دھیان دیجئے existing cracks جو ہوتے ہیں وہ اور زیادہ widen ہو سکتے ہیں structure کے گرنے کا رسک ہو سکتا ہے جہاں پہ آپ لوگ رکھتے ہیں رہتے ہیں اس کے اوپر walls پہ کوئی بھی heavy objects نہیں ہونے چاہیے کیونکہ آج بھی ہم نے دیکھا جیسے کچھ offices میں جو بھی wall پہ structures ٹنگے ہوئے تھے کافی جگہوں پہ گر گئے تو وہ ہمارے پاس avoidable incidents ہوتے ہیں جن کو ہم نے insure کریں ادرزلہ ڈوڑا کے گندو بلیسہ میں سبزلہ اسپتال میں آئے زلزلے کے بعد دراریں پڑی ہیں جس کے وجہ سے مریضوں اور تیمارداروں میں خوف و حراس دیکھا گیا اس بیچ جان بچانے کے لئے لوگ اسپتال سے باہر نکل گئے تاہم اس بات کا خدشہ ظاہر کیا جارہا کہ زلزلے سے زلے میں دیگر ڈھانچو کو بھی نقصان پہنچا ہے ڈپٹی کمیشنر ڈوڑا وشیش پال مہاجن نے اس اس پی کے امرہ زلے میں کسی بھی غیر یقینی ایمرجنسی صورتحال پر نظر رکھی جا سکے اور نقصان کا تقمی نہ لگایا جا سکے تاہم کسی بھی علاقے سے زلہ ڈوڑا کے اندر بڑے پیمانے پر نقصان کی اطلاعات نہیں ہے جبکہ جو تعمیرات تھی یا ڈھانچے تھے ان کو مختلف علاقوں کے اندر نقصان کی اطلاعات ہے بھیلہ تک بھی گئے تھے ڈوڑا کا بھی ہم نے ابھی معاینہ کیا میجر جو ہے وہ کریکس ہی ڈوڑا کا بھی ہے اور سپرفیشل کریکس بہت ساری جگہ ہم نے دیکھے بلڈنگز میں وہ سپرفیشل کریکس ہے لیکن ہم نے کہا ہے اپنی ٹیمز کو کہ اسیسمنٹ کروا لیں سیفٹی آف پیپل موسٹ امپورٹنٹ ہے جو گھر یا جہاں پہ بھی کریکس آیا ہے جس بلڈنگ میں اس کی ایک اسیسمنٹ ہو جائے کہ وہ سیف ہے یوز کرنے لائک ہے ایز آف نو ہمارے پاس کوئی انفرمیشن ایسی نہیں ہے کہ گھر پورے طریقے سے گرا ہے دکان پورے طریقے سے گریے یا کوئی سرکاری بلڈنگ گریے جو بھی یہی شکایت ہمارے پاس ہے وہ یہی ہے یا کریکس میجر تھوڑے بڑے کریکس ہیں یا چھوٹے کریکس ہیں لیکن کوئی بھی کلاپس کی کوئی ہمارے پاس جانکاری نہیں ہے پردو خبرنامہ جاری رہے گا وقت چھوٹے سے بریک کا ہے